یہ جو سورہ ہے یہ ایک مکی سورہ ہے اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اکرمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنہما کے موالی میں سے ہیں حسن بن حسن البصری قطادہ بن دیعامہ السدوسی علی بن نبی طلحہ اور محمد بن شہاب محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ پورا نام ہے ان کا ابن شہاب الزہری اور بھی دیگر اصحاب علم مقاتل ابن سلیمان رضی اللہ عنہ اجمعین یہ سب اصحاب علم نے اس سورے کو کہا کہ یہ ایک مکی سورت ہے موسوح حسن تفسیر الماثور میں سبھی اہل علم کے اخوال جہاں سے لے گئے ہیں اس کے حوالجات بھی ہیں جسے امام بیحقی رحمہ اللہ نے دلائل نبوہ میں حفظ سیوتی رحمہ اللہ نے ابن مردویہ سے الدر المنثور میں انہوں نے نقل کیا ہے ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کا تو مختصر رسالہ ہی ہے تنزیل کے نام سے التنزیل اور عبداللہ ابن الظریس ان کا بھی مستقل رسالہ ہے ابو عبداللہ الظریس کا مستقل رسالہ ہے فضائل القرآن تو اشاملہ میں موجود ہے التنزیل بھی موجود ہے ابن شہاب الزہری جو رسالہ ہے ان سب میں اس سورے کو ایک مکی سورت ایک کہا گیا ہے اب دیکھیں گے کہ قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ نے المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز میں تو آپ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہی مکیتن بی اجماعی ممن ممن یعتد بقول من المفسرین یعنی تفسیر کے باب میں جن مفسرین کا قول معتبر ہے لیا جاتا ہے ان کی زبانی تو یہ سورہ مکی ہے اور اجماع ہے اس بات پر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سورے کی چند ایک آیات ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مدنیہ ہے یا یہ کہ سفر میں نازل ہوئی ہیں حالات سفر میں لیکن کہا کہ یہ معتبر قول نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے ایسے آپ نے کہا ہے مطلب ہے کہ یہ اجماع ہے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے الجامل احکام القرآن اس میں آپ نے یہی بات لکھی ہے کہ مکی صورت ہے لیکن آپ نے ایک زہر بات یہ لکھی ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور قطادہ ابن دعامہ السودوسی ان کے حوالے سے آپ نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ اس سورے کی وہ آیت کریمہ کہا کہ یہ مدنی آیت ہے یہ تو اتنی بات آپ نے لکھی ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک بات یہ کہ مدنی آیت ہیں یا یہ کہ کسی سفر میں نازل ہوئی ہیں حافظ ابن عبی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم تفسیر ماثور تفسیر ماثور بڑی عمدہ تفسیر ہے اس میں آپ نے یعنی ابو حضرہ ابو حضرہ ایک کنیہ تھے لیکن وہ صحابی نہیں ہے صحابہ میں ابو حضرہ نام کے کوئی صاحب نہیں ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ معرفت صحابہ میں ابو نعمل ازبہانی کی علی صحابہ فی تمیز صحابہ میں حتیٰ کہ کتب ستہ کے رجال میں سے جن صحابہ کا مطلب تذکرہ ملتا ہے اس سے بڑھ کر علی صحابہ کا جو میں نے حوالہ دیا ہے اس میں ابو حضرہ نامی کنیت یعنی اس کنیت کی کوئی صحابی نہیں ہے ابو حضرہ لیکن ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے ابو حضرہ ایک صحابہ ہیں ان کی کنیت سے مشہور ہیں ایک تابعی بھی ہیں جو عوثات تابعین کے بعد شمار ہوتا ہے ان کا نیچہ ہوتا طبقہ ہے ان کا نام ہے یعنی یعقب ابن مجاہد یعقب ابن مجاہد لیکن وہ ابو حضرہ کی کنیت سے مشہور ہیں القاس لیکن ان کا یہ اگر قول ہے تو پھر یہ تو بھر انقطع ہے اس میں مطلب یہ تو معذل روایت ہے وہ تو عوثات تابعین کے بعد ان کا جو ہے مطلب یعنی شمار ہوتا ہے اور وہ براہ راست کہتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی کئی ایک علتی ہیں اس روایت میں یہ جو ابو حضرہ یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کیلئے نکلے نا تو پانی کی قلت گرمی کا زمانہ تھا تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے ایک تو پیر جا کر پانی کے تلاش کی پانی کہیں نہیں ملا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ کہا کہ پانی کہیں نہیں ہے تو آپ نے دعا فرمائی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بارش نازل فرمائی تو اس میں سے صحابہ نے کہا کہ یہ سبت تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت عظیم انعام ہے جو اللہ کے حسن کے دعا کی قبولیت کی نتیجے میں پانی ملا ہے ایک منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں یہ تو اس ستارے اور اس ستاری کے وجہ سے پانی نازل ہوا ہے بارش پڑی ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس مناسبت سے یہ آیات نازل ہوئی گویا کہ یہ ایک سفر تھا تبو کا سفر لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن ایک حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح مسلم میں صحیح مسلم کی روایت کس طرح سے ہے کہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ایک تابعی ہے جو اوساط تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے یعنی سماک ابن الولید ابو زمائل ابو زمائل کنیہ سے مشہور ہیں ان کا سنی وفات تاریخ میں مذکور نہیں ہے تاریخی کتابوں میں البتہ یہ جو ہے یعنی کتبی ستہ کی سبی کتابوں میں آپ کی مروی آتے ہیں سوائے صحیح بخاری کی امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعالی عباد میں ان کی روایت لائے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے وہ سفر کس مناسبت سے ہے وہ جو ہے مطلب اس کی تفصیلات نہیں ہیں لیکن دیگر طرق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بات کا معاملہ ہے ہنین کے موقع پر اور کچھ لوگ ابھی ابھی اسلام قبول کی تھی تو اسلام ابھی راسخ نہیں ہوا تھا تو ان سے جو بقایا تھی اس کا اظہار ہو گیا وہاں پر ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بارش نازل ہوئی تھی ان میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یعنی اصبح من الناس شاکر اصبح من الناس شاکر و منہم کافر اب لوگوں نے صبح کی ہے کچھ لوگ جو ہے شاکر یعنی موحد حالت توحید میں صبح کی ہے کچھ لوگوں نے مطلب کفریہ باتیں کہی ہیں اس حالت میں انہوں نے صبح کی ہے صورتحال یہ تھی کہ رات میں جو بارش ہوئی تھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاتھ یہ رحمت من اللہ یہ تو اللہ کے طرف سے رحمت ہے کسی نے کہا کہ نہیں لَقَدْ صَدَقَ مِن نَوْئِ كَذَا وَكَذَا یہ تو مطلب ستاروں کی جو مطلب اس کی جو تاثیر ہے اس وجہ سے بارش ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام نے اس مناسبت سے کہا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّ جُوم وہاں سے لے کر وَتَجْعَلُونَ رِزْخَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ یہ آیتیں آپ نے پڑھیں تو یہ ایک مناسبت سے مطالق یا آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا شہر نزول ہے کر کے ہم کو معلوم ہوتا ہے لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے ابن الصلاح رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْخَكُمْ أَنَّكُنْ تُقَذِّبُونَ یہی ایک آیت کریمہ تھی جو اس مناسبت سے نازل ہوئی ہیں لیکن وہ پوری صورت یا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّ جُوم پوری آیت ایسا نہیں ہے یا اور بات ہے کہ اس مناسبت سے آپ نے پوری آیتیں پڑھ دیا آپ نے لیکن پوری آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہو ایسا نہیں ہے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ اس آیت سے متعلق کچھ اہمی آثار اور حادث ملتی ہیں جن میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ یعنی کس مناسبت سے نازل ہوئی ہیں ایک سفر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سفر میں تھے فتح مکہ کے بعد حنین سے واپسی پر یا جو ہے تبوک سے جانے سے متعلق تبوک سے متعلق تو روایت درست نہیں ہے لیکن وہ ایک آیت ہی سے متعلق بات ہے اسی لئے اہل علم نے اس سورج کو بقیہ جو آیات ہیں وہ ابن عباس ہیں دیگر صحابہ ہیں تابعین کی تو بڑی تعداد ہے اور ابھی میں نے آپ کے سامنے قاضی ابن عاطیہ کے حوالے سے کہا کہ آپ نے تو اس کو اجمع کہا ہے اہل علم کا کہ یہ ایک مکی صورت ہے برحال یہی راجہ ہے اسی لئے اہل علم نے اس کو ایک مکی صورت ہی کہا ہے کچھ آیت کچھ احادث ملتی ہیں اس مناسبت سے بذات اس آیت کو کہا ہے کہ وہ ایک مدنی آیت ہے واللہ اعلم